بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین تاریخ کی دنیا میں خوش آمدید ناظرین سوپر ویپنز کی بات کی جائے تو اس حوالے سے کبھی جرمنی آج کے تمام سوپر ویپنز بنانے والے ممالک کا باپ سمدھا جاتا تھا جرمنی نے وی ون فلائنگ بوم بنایا کروز مزائل کی شروعات اسی بوم سے ہوئی تھی جس میں پلس جیٹ انجن نصب تھا جرمنی نے وی ٹو راکٹ بنایا ناظرین آج کے جتنے بھی بلسٹک مزائلز ہیں وہ اسی وی ٹو راکٹ کی وجہ سے ہیں جرمنی نے میٹ ٹو سکسٹی ٹو فائٹر جیٹ بنایا جو کہ دنیا کا پہلا فائٹر جیٹ ہے ناظرین جرمنی نے ایچ چو ڈبل ٹو نائن فلائنگ ونگ فائٹر جیٹ بنایا جو کہ دنیا کے پہلے سٹیلت ایر کرافٹ میں سے ایک ہے دنیا کا ہیوی ایس ٹینک جرمنی نے بنایا دنیا کی سب سے بڑی گن جرمنی نے بنائی جرمنی کے یہ سارے ویپنز ورلڈ وارڈ ٹو کی مہربانی ہیں زیادہ تر ویپنز اسی دوران ڈویلپ ہوئے ہیں کسی دوسری عالمی جنگ کے دوران جرمنی ایک اور سوپر ویپن بنانے جا رہا تھا جو کہ دنیا کا سب سے بڑا ٹینک تھا ناظرین ایک ایسا انوویٹیو اور پاگلپن پر مشتمل ڈیزائن تھا جو اپنے سامنے آنے والی کسی بھی چیز کو رون سکتا تھا اس ٹینک کا وزن ایک ہزار ٹن تھا کہاں آج کے پینسر ٹن کے ٹینک اور کہاں ایک ہزار ٹین کا ٹینک ناظرین اس ٹینک میں سب میرین کا انجن استعمال کیا جانا تھا اور اس کی گنز بیٹل شپ والی تھی یہ ٹینک پورا کا پورا ایک قلعہ تھا اور ناظرین یہ کریزی وار مشین ناظرین جرمنی کے اس جنگ میں بیک بون سابت ہونے والی تھی لیکن پھر اس کے ساتھ کیا ہوا آج کس ویڈیو میں ہم دنیا کے اسی سب سے بڑے ٹینک لینڈ کروزر پی ون کی کہانی جانیں گے سو ناظرین ویڈیو میں آگے بڑھنے سے آپ سے گزارش ہے کہ مکمل معلومات کیلئے ہماری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں ناظرین نائٹی فورٹی ون میں جرمنی ایک ایسے نائٹ ٹائپس کے کومبیٹ ٹینک بنانے کی کوشش کر رہا تھا جو ابرتیوی سوویت آرمر کو ٹیکل کر سکے اور ہر بڑے دشمن کو زیر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں اسی کے چلتی جرمنی دنیا کا سب سے ہیویس ٹینک پینزر ایٹ ماؤس بھی تیار کر رہا تھا جس کا وزن دو سو ٹن تک تھا اسی ٹینک کی ڈیویلپمنٹ کے دوران جرمن انجینئرز کو ایک زبردست سپر ہیوی ٹینک بنانے کا خیال آیا اور یہ انجینئرز یہ آئیڈیا لے کر ہٹلر کے پاس پہنچ گئے جسے ہٹلر نے اپروف کر دیا ناظن 23 جون 1942 میں اس آئیڈیا پر کام شروع ہو گیا چونکہ یہ ایک نئے قسم کا ٹینک ہونے جا رہا تھا تو اس کی کیٹیگری بھی نئی بنائی گئی اور اس قسم کے ٹینک کو لینڈ کروز کہا جانے لگا اس ٹینک کا آرمر پچیس سینٹی میٹر تھک آرمر رکھا گیا اس ٹینک کا اپنا انٹی ائرکرافٹ گن پلیٹ فارم تھا جیسے کہ اس کے نام سے ظاہر ہے پی ون تھاؤزون کا ویٹ ایک ہزار ٹن تک تھا جو کہ جرمنی کے سب سے ہیوی اس ٹینک پینزر ایٹ سے پانچ گناہ بڑا تھا یہ ٹینک سکاوٹ مشن کے لیے اپنے ساتھ کئی موٹر سائیکل بھی کیری کر سکتا تھا ناظرین اس ٹینک کی لینڈ حل تک ایک سو پندرہ فٹ جبکہ فارورڈ گن سمیت ایک سو اٹھائیس فٹ تک تھی اس ٹینک کے چڑھائی چھالیس فٹ رکھی گئی اس ٹینک کو پاور دینے کے لیے اس میں دو میرین ڈیزل انجن سیلیکٹ کیے گئے جو کہ جرمن یو بورڈ میں استعمال ہوتے تھے یہ انجن مل کر سولہ ہزار ہارس پاور جرنیٹ کرتے تھے اتنے بڑے سٹیل کے دیوہیکل ٹینک کو موو کرنے کے لیے اتنی ہی پاور کی ضرورت تھی اس ٹینک کے لیے بیٹل چپ کی بڑی بڑی دو گنز ڈیزائن کی گئی جو کہ دو سو اسی میلی میٹر کی گنز سے ناظرین یہ گن جرمنی کی ہی بیٹل چپ سے اتار کر اس میں لگائی جانی تھی اور ان گنز سے وہی گولے فائر کیے جانے تھے جو اس گن میں بیٹل چپ استعمال کر رہی تھی جو کہ ہائی ایکسپلوزیو راؤنز سے جو کہ دشمن کے آرمر اور گراؤن فورٹیفکیشن کو آرام سے تباہ کر سکتے تھے ان دو بڑی گنز کے علاوہ اس ٹینک میں ایک سو اٹھائیس میلی میٹر اینٹی ٹینک کینن جو کہ پاک فورٹی فور کینن ہے وہ انسٹال کی جانی تھی اس ٹینک میں اس طرح کی دو گنز ڈیزائن کی گئی جو کہ ٹیرٹ کے ساتھ تھی پھر اسی ٹینک میں چار ٹیرٹ پر مشتمل ڈبل بیرل گن انسٹال کی جانی تھی جو کہ سینتیس میلی میٹر کی اینٹی ائر کینن تھی ناظرین اس ٹینک کے لیے کتنے کرو میمبرز رکھے گئے تھے یہ کلیئر نہیں ہو سکا تام ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ یہ تعداد 20 سے 40 تک ہو سکتی تھی یعنی ایک ایسا ٹینک تھا جس کو اپریٹ کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ 40 بندوں کی ضرورت تھی جن میں کمانڈر ملٹیپل گنر لوڈر ڈرائیور ریڈیو اپریٹر انجینئرز سکاؤٹس اور ایک ڈاکٹر بھی شامل ہے ان تمام گنز اور کرو میمبرز ایمونیشنز انٹرنل ٹائلٹس کے ساتھ ساتھ اس ٹینک کی سپیڈ 40 کلومیٹر پر آر تھی اور ٹینک کی رینج اپنے فیول کے ساتھ 190 کلومیٹر تک تھی یہ خطرناک ٹینک بنانے کے بعد جرمنی کا ارادہ تھا اسے ایسٹرن فرنٹ بیلجیم نیدر لینڈ اور ناظرن فرانس میں ڈپلائی کرنے کا ارادہ تھا ناظرن اس کا مقصد صاف تھا اس ٹینک کو دشمن کے بنکرز ان کے فورٹرس اور ہیولی ڈیفینڈر پوزیشنز کو تباہ کرنا تھا اور اپنی باقی فوج کے لیے راستے کھولنا اور آرمر یونٹس کو میدان جنگ میں سپورٹ کرنا اور ناظرن اس کی سپورٹ کافی اثر انداز ہونے والی تھی کیونکہ اس کے اوپر دو بڑی بڑی مین کینن تھی جن کے ہائی ایکسپلوزف گولے ایکوریٹ فارنگ کر سکتے تھے تاہم نائنٹی فورٹی تھری تک جرمنز کے زیادہ تر اپریشنز اوفینسیب سے ڈیفینسیب ہو چکے تھے جس کے بعد جرمنی کے اس ٹینک پر کافی سوالیاں نشان لگ چکے تھے ناظرن انتیس سسمبر نائنٹین فورٹی ٹو تک اس ٹینک کا ڈیزائن مکمل تیار ہو چکا تھا اس ٹینک کو ریٹ کا نام دیا گیا تھا کیونکہ اس کے چھوٹے بھائی یعنی دوسرے ہیوی ٹینک پینزر ایٹ کو موس کا نام دیا گیا تھا ناظرن اس ٹینک کا ڈیزائن فائنل ہونے کے بعد اس کو پروٹو ٹائپ سٹیج میں داخل کرنے کی تیاریاں جاری تھیں لیکن تب ہی اس ٹینک کے کچھ فلاؤس ڈسکور ہوئے وہ یہ کہ یہ ٹینک کوئی روڈ کوئی ٹینل اور کوئی بریج کروس نہیں کر سکتا تھا یہ شائروں پر حملہ نہیں کر سکتا تھا اور نہ ہی انڈسٹل ٹارگٹس کو پروٹیکٹ کر سکتا تھا ناظرن اس کی سپیڈ چالیس کلومیٹر پر آر تھی تو دشمن آسانی سے اس کے پاس آ کر حملہ کر سکتا تھا اس کا بڑا سائز اور سلو سپیڈ دشمن کے تیاروں کے لیے بھی آسان حدف تھا حتیٰ کہ اس کی آٹھ اینٹی ائر کرافٹ گنز بھی اسے ڈیفینڈ نہیں کر سکتی تھی اگر کوئی بومبر اس پر بومپ گرا دے تو ڈیمج ہونے کی صورت میں اسے ٹھیک کرنا بھی آسان نہیں تھا اور اسے کھینچنا بھی آسان نہیں تھا ایک ہزار ٹن کے وزن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا آسان کام نہیں تھا تو ناظرین اگر یہ ہیویلی ڈیمج ہو جاتا ہے تو یہ وہیں کھڑا رہتا چھوٹے موٹے نقصان پر بھی اسے ریکاور ہونے میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے اس ٹینک کو کیری کرنے کے لیے اس وقت کوئی ایسی ٹرین بھی نہیں تھی جس کے وزن اور اس کی چڑھائی کو برداش کر سکے تو ناظرین اگر ٹینک بن جاتا تو یہ فائدہ دینے کے بجائے جرمنز کے لیے عذاب بن سکتا تھا سو جرمنی نے اس پروجیکٹ کو ختم ہی کر دیا لیکن مانسٹر وار مشین بنانے کی چل جرمنی کی پھر بھی ختم نہیں ہوئی جرمنی نے اس پروجیکٹ کو ختم کرنے کے ساتھ ہی لینڈ کروزر پی فیفٹین ہنڈڈ مانسٹر کے نام سے ایک اور وار مشین پر کام شروع کر دیا جو کہ سیلف پروپیلڈ گن تھی اس کا ویٹ ایک ہزار آٹھ سو ٹن تک تھا جس کے گولے کا وزن ہی ساٹھ ٹن تک تھا اس ٹینک کا آرمر پچیس سینٹی میٹر تھک آرمر رکھا گیا اس ٹینک کا اپنا اینٹی ائرکرافٹ گن پلیٹ فارم تھا جیسے کہ اس کے نام سے ظاہر ہے پی ون تھاؤزن کا ویٹ ایک ہزار ٹن تک تھا جو کہ جرمنی کے سب سے ہیویس ٹینک پینزر ایٹ سے پانچ گناہ بڑا تھا یہ ٹینک سکاؤٹ میشن کے لیے اپنے ساتھ کئی موٹر سائیکل بھی کیری کر سکتا تھا ناظرین اس ٹینک کی لیندھ حل تک ایک سو پندرہ فٹ جبکہ فارورٹ گن سمیت ایک سو اٹھائیس فٹ تک تھی اس ٹینک کے چڑھائی چھالیس فٹ رکھی گئی اس ٹینک کو پاور دینے کے لیے اس میں دو میرین ڈیزل انجن سلیکٹ کیے گئے جو کہ جرمن یو بورڈ میں استعمال ہوتے تھے یہ انجن مل کر سولہ ہزار ہارس پاور جرنیٹ کرتے تھے اتنے بڑے سٹیل کے دیوہیکل ٹینک کو موو کرنے کے لیے اتنی ہی پاور کی ضرورت تھی اس ٹینک کے لیے بیٹل شپ کی بڑی بڑی دو گنز ڈیزائن کی گئی جو کہ دو سو اسی میلی میٹر کی گنز سیں ناظرین یہ گن جرمنی کی ہی بیٹل شپ سے اتار کر اس میں لگائی جانی تھی اور ان گنز سے وہی گولے فائر کی جانے تھے جو اس گن میں بیٹل شپ استعمال کر رہی تھی جو کہ ہائی ایکسپلوزیو راؤنز سے جو کہ دشمن کے آرمر اور گراؤن فورٹیفکیشن کو آرام سے تباہ کر سکتے تھے ان دو بڑی گنز کے علاوہ اس ٹینک میں ایک سو اٹھائیس میلی میٹر اینٹی ٹینک کینن جو کہ پاک فورٹی فور کینن ہے وہ انسٹال کی جانی تھی اس ٹینک میں اس طرح کی دو گنز ڈیزائن کی گئی جو کہ ٹیرٹ کے ساتھ تھے پھر اسی ٹینک میں چار ٹیرٹ پر مشتمل ڈبل بیرل گن انسٹال کی جانی تھی جو کہ سینتیس میلی میٹر کی اینٹی ائر کینن تھی ناظرین اس ویپن کے ساتھ کیا ہوا اس پر الگ سے ڈیٹیل ویڈیو بنائیں گے ناظرین اب تک کے لئے صرف اتنا ہی امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ کمٹ سیکشن میں پاک فوج سے محبت کا اظہار ضرور کیا گرے ملتے ہیں کہ نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے آمیر سحیل کو اجازت دیجئے اللہ نگے بان